موسیقی آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی کیا کیا تعلیمات تھیں آپ کے موردین کے لیے اور دین اسلام میں ہر پیر ازام نے اپنا اپنا قردار ادا کیا ہے آپ حسینی حسینی سید بھی ہیں اور بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں پروردگار نے ان اولیاء اکرام کو ہمیں عطا کیا کہ ہم وسیلہ کر کے اپنے رب کو رازی کر سکے کیونکہ ہم وسیلے والے لوگ ہیں ہم بغیر وسیلے کے چل ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کل کا جو دور ہے اس دور میں تو اگر آپ نے اپنے علاقے کے کانسلر سے بھی ملنا ہے نا تو ابھی آپ کو اس کے چھوٹے بندے سے ملنا پڑے گا تو پروردگار عالم نے اپنے نائب قائم کر رکھے ہیں ہر انسان ہر کسی کے پاس جاتا ہے لیکن انسانیت کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑے سے ملنے کے لیے چھوٹے سے ملنا ضروری ہوتا ہے اور وسیلہ کرنا بہت ضروری ہے آج ہم بات کریں گے محمد علی محمد کا ذکر ہوگا آج داتھانی ہے علم اکرام کی خصیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے بینہ کسی تمہید کے میں چلوں گا ہمیشہ کی طرح میرے پینل کا حصہ ہوتے ہیں آپ نے ان کو رمضان میں بھی ملحظہ کیا کبھی بھی کوئی بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے مذہبی ٹرانزیشن تو آپ میری ٹرانزیشن کا حصہ ہوتے ہیں جناب علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب علامہ صاحب کیسے مداز ہے آپ کو ان کے ساتھ سرمایہ علی سنت ہیں اور خوبصورت لب علیہ السلام کے مالک ہیں مختلف ٹرانزیشن پہ آپ کو بھی ہم ملحظہ کرتے رہتے ہیں جناب علامہ فیصل عزیز بندگی اسلام علیکم علامہ صاحب علامہ صاحب شکر گزار کے آپ تشریف لائے ان کے ساتھ ہی بیندلہ قوابی شعورتی آفتار ناد تھوان منقبر تھوان سید مظفر حسین آپ کو بھی میں خوش حمدید کہوں گا کہ آپ بھی تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی نمائندہ خصوصی ہیں باہر خبر پاکستان کے آپ خصوصاً ایسی محافل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور آتے ہیں آج کی اس نصیشت میں ہمارے درمیان موجود ہیں چودری عثمان افتخار عثمان بھئی آپ کو بھی خوش حمدید کہیں گے علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں گفتگو کا کہ ان کو پیرانے پیر کیوں کہا جاتا ہے دستگیری کا لقب آپ کو ملا کیوں کہا جاتا ہے نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولی الالباب الذین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض صدق اللہ العظیم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ محترم علی عبرار صاحب آپ کا بہت شکریہ با خبر پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج آپ نے حضور سیدنا غوثِ عظم الشیخ عبدالقادر جلانی محبوبِ سبحانی کتبِ ربانی کنڈیلِ نورانی شہبازِ لا مکانی میرا حیدین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی دینی ملی روحانی خدمات کو خیرادی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج آپ نے بڑی گیارویں شریف کا احتمام کیا ہے تو یقینا مبارک بات کے مستحق ہیں آپ اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید والفرقانِ حمید کی اندر اپنے ان برگزیدہ بندوں کا اپنے محبوب بندوں کا اپنے خاص بندوں کا جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں متعدد مقامات پر کلام الرحمن کے اندر ایسی آیاتِ بیانات موجود ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر خیر فرمایا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولیاء الباب الذین یذکرون اللہ یعنی یہ وہ اولیاء الباب ہیں جو کہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں کیا ہے وہ قیام کی صورت میں ہو وہ لیٹ جائیں وہ کروٹ بدلیں یعنی ان کی زندگی کی ہر سانس اللہ کے ذکر پر مبنی رہتی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے غور اور فکر کرتے رہتے ہیں یہ ایک آیتِ قرآنی ہے میں کئی آیاتِ بیانات ایسی پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص اپنے ان محبوب بندوں کے حوالے سے بڑے حسین انداز میں ذکر خیر فرمایا حضور غوثِ پاک الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آپ کی سوانِ عمری اور آپ کی سیرت کے پس منظر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی ساری کی ساری سوانِ عمری بے مثل و بے مثال ہے اس سے پہلے میں یہاں علمہ عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ آپ المیزان القبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امتِ مصطفیٰ کے اندر مجدد بھی ہیں اور مجتحد بھی ہیں غوث بھی ہیں عبدال بھی ہیں کتب بھی ہیں اور یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو کہ یہ اپنے ماننے والوں کی مشکلات کا حل کرتی ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو اپنے ماننے والوں کی مدد کرتی ہیں اب یہاں اللہ مہ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کب کب مدد کرتی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فی دنیا یہ دنیا میں مدد کرتے ہیں والبرزخ برزخ میں مدد کرتے ہیں وَيَوْمَ الْكِيَامَّةِ اور قیامت کے دن مدد کرتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے دنیا میں مدد کر رہے ہیں برزخ میں مدد کر رہے ہیں قیامت تک پھر اللہ محشارانی یہاں لکھتے ہیں فرمایا کہ اس وقت تک یہ مدد کرتے ہیں جب تک ان کے ماننے والے جب تک ان کے عقیدت مند ان کے مرید ان کے چاہنے والے پل سرات کو پار نہ کر جائیں سبحان اللہ اب دیکھیں کہ یہ جو مدد کر رہے ہیں میں اپنے ناظرین و حاضرین کی خدمت میں یہ بات عرض کروں ممکنے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال اس طرح کا آ سکے کہ بھئی مدد تو اللہ کرتا ہے تو یہ مدد کر رہے ہیں یہ مشکلات کو حل کر رہے ہیں آتا ہے یہ سوال بالکل آتا ہے دیکھیں حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے بے شکل اللہ کے جو خاص بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں بے شکل ٹھیک ہے اب یہاں اللہ کریم نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا تفسیرِ عزیزی کے اندر فرماتے ہیں اس کے تحت آپ تفسیر لکھتے ہیں پھر تشریحات کی طرف ہم جاتے ہیں تو بات لمبی ہو جائے گی مختصر یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے شیخ کو اپنے جو ہے وہ پیر کو پکارتا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جب یہ دنیا سے چلے جائیں اگر انہیں کوئی پہاڑ در پہاڑ ٹیلا در ٹیلا مکان در مکان کوئی پکارتا ہے تو یہ بروقت اس پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتے ہیں اس کی مدد بھی کرتے ہیں اور اس کے دشمن کو حلاق بھی کرتے ہیں یہ پوری ایک تفصیل ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام شہرانی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ پل سرات کو پار نہیں کر جائیں گے اس وقت تک یہ مدد کرتے ہیں اچھا اب یہ جو مدد کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اور حضور سرورے کینات علیہ السلام کے صدقے سے کرتے ہیں ہمارا اس بات پر جو ہے ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار ہستیاں ایسی ہیں جنہیں میں نے دیکھا کہ وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اپنی اپنی قبروں سے وہ جو ہے تصرف کرتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں اب ان چار ہستیوں میں سے دو کہ آپ نے نام بھی ذکر یہاں فرمائے آپ نے فرمایا کہ پہلا نام الشیخ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دوسرا نام آپ فرماتے ہیں کہ الشیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ باقی دو کے نام آپ نے ذکر نہیں کیا فرمایا کہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں میں نے دیکھا کہ یہ دنیا سے چلی گئی ہیں قبر سے یہ اپنے ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ تصرف کر رہی ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں ان کی مشکلات کو حل کر رہی ہیں تو لہذا ان ہی ہستیوں میں سے حضور غصے پاک رحمت اللہ علیہ جو کہ ان تمام ہستیوں کے امام ہیں آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے جن کے والد گرامی کا نام حضرت ابو سالح سید موسیٰ جنگی دوست ابو سالح یہ آپ کی کنیت ہے سید موسیٰ آپ کے والد گرامی کا نام ہے اور جنگی دوست یہ آپ کے والد گرامی کا لقب ہے ابو سالح کا مانا ہوتا ہے نیکیوں کے باپ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر بہتریوں کی ما جناب سیدہ فاطمہ یہ آپ کی والدہ آپ کی امی جان کا نام ہے اب محترم علی عبرار صاحب جن کے والد گرامی نیکیوں کے باپ ہوں اور جن کی امی جان ام الخیر سیدہ فاطمہ ہو تو ایسے عظیم گھرانے کے اندر الشیخ عبدالقادر جلانی جیسا نور نظر پیدا کیا بات ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت تمہید بھاندی آپ نے اور کیا خوبصورت تعرف کروایا آپ نے علامہ فیصل عزیز کی جانب جاؤں گا علامہ صاحب پیرانے پیر دستگیر گیاروی مجھے بتائے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گیاروی کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی برسی ہے تو مجھے بتائے گا کہ کیا ہے آج کے دن ہمارے ناظرین کو جو ہمیں جوائن کیا ہوگا دن کیا ہے آج کے؟ گیاروی شریف کی تاریخ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی خوص آزم آپ مہانہ بنیاد پر ایک بڑا اجتماع کرتے تھے اور آپ کے جو دراسات تھے وہ ویکلی بھی ہوتے تھے ڈیلی بھی ہوتے تھے فورٹ نائٹلی بھی ہوتے تھے اور منتھلی بھی وہ جو منتھلی اجتماع ہوتا تھا وہ دس کا دن اور گیارہ کیا رات یہ اس تاریخ میں اجتماع ہوتا تھا اس اجتماع کا مقصد کیا ہوتا تھا وہ جو یومیہ درس ہوتا تھا اس میں گرد و نوہ کے رہنے والے شرکت کرتے تھے جو ویکلی درس ہوتا تھا اس میں تھوڑا اور دور سے آن لوگ شرکت کرتے تھے یہ جو منتھلی اجتماع ہوتا تھا اس میں قربو جوار کے دیگر علاقوں سے اہلِ علم، عقل، خیرد، مفسر، محدث، فقہا یہ آتے تھے اور ان کا مقصد آنے کے بعد لنگر کھانا نہیں ہوتا تھا یہ اس لیے آتے تھے کہ بیٹھ کر امتِ مسلمہ کے عالمی مسائل پر تدبر کریں اور امتِ مسلمہ کے عالمی حالات کا جائزہ لیں اس کے لیے راہ نکالیں تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ جو تاریخ مقرر کی تھی اس تاریخ کی ایک تو یہ یاد منائی جاتی اس تاریخ میں دراسات ہوتے تھے، علم کا بیان ہوتا تھا اس میں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی اس تاریخ میں ہوتا یہ تھا کہ آنے والوں میں جو غربہ ہوتے تھے ان کی مدد کی جاتی تھی مساکین کے لیے اب لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا تھا تو یہ دس کا دن اور گیارہ کی رات پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اب اس میں سے چیزیں کم ہوتے ہوتے وہ سمٹ کر صرف لنگر تک آگئی بات باقی تمام چیزیں اس قوم نے بھولا دی کہ غوث العظم جب یہ گیارویں شریف کرتے تھے تو ان کے پیش نظر کیا ہوتا تھا غوث العظم جو خطبات دیتے تھے ایسا نہیں کہ وہ خطبات فضاؤں میں تحلیل ہو گئے وہ خطبات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی خطبہ دیتے تھے تو پانچ سو کاتب بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر وہ خطبات لکھتے تھے کیوں لکھتے تھے تاکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی آڈینس صرف وہ نہ رہے جو اس وقت لوگ موجود ہیں قیامت تک کے لوگ وہ اس اجتماع کا حصہ بن جائیں تو انہوں نے پانچ سو کاتبوں نے بیٹھ کے خطبات لکھے آج بھی وہ خطبات کتابی شکل میں موجود ہیں اس کا نام ہے الفتخ ربانی الفتخ ربانی میں غوث پاک کے گیارویں شریف میں جو خطاب کرتے تھے وہ ویکلی خطابات ڈیلی خطابات وہ سارے کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے لیکن اس قوم نے کبھی بھی غوث العظم کے خطبات کی طرف توجہ نہیں دی کبھی بھی غوث العظم کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں دی گیارویں شریف کو صرف کھانے پینے کا ذریعہ بنایا گیارویں شریف کو صرف ایک ایونٹ بنایا گیارویں شریف کو صرف ایک رسم بنایا اور اس طریقے سے غوث العظم کے مشن کو انہوں نے ناکام کیا ہے نادانستگیم ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ غوث العظم کی تعلیمات سے جڑیں تو ہمیں گیاروی کی روح کو سمجھنا چاہیے پھر دوسری بات آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے عرص کی تاریخ ہے تو عرص کے حوالے سے ان کی کئی تواریخ موجود ہیں اس میں سے ایک گیارہ تاریخ بھی ہے کہ ربی و ثانی کی گیارہ تاریخ کو آپ کا بسال ہوا اس میں تین چار تاریخیں ہیں ان میں سے ایک سترہ تاریخ بھی ہے چودہ تاریخ بھی ہے اور گیارہ تاریخ بھی اس میں سے ایک یہ گیارہ تاریخ ہے پھر غوث العظم کے یہ جو گیاروی ہوتی تھی اس کا قوم کو فائدہ کیا پہنچا فائدہ یہ پہنچا کہ صلاح الدین ایوبی نے جس وقت ایک جد و جہد شروع کی کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے فلسطین پر اس وقت قبضہ تھا ہم اس قبضے سے آزاد کروائیں گے تو تاریخ کے طالب علم کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ کن لوگوں پر مشتمل تھی اس میں پچاس فیصد سے زیادہ غوث العظم کے مرید تھے طالبہ تھے طالب علم یا طالب علم کے طالب علم یعنی غوث العظم نے اپنی گیارویں شریف کے ذریعے اس منتلی اجتماع کے ذریعے عالمی مسائل کا جب جائزہ لیا تو انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے اس وقت بھی جی فلسطین کی آزادی کے لیے ایک حکمت عملی مرتب کی ایک فوج تیار کی غوث العظم اگر اپنے دور میں غیر سیاسی ہو رہتے تو آج ہم غوث العظم کے کارناموں میں فلسطین کی آزادی کو نہیں لکھتے غوث العظم نے سیاسی جد جہد کی ہے غوث العظم نے ایک ایسی فوج تیار کی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں فلسطین کو آزاد کر آئے تو غوث العظم محض کوئی خانکاہی پیڑ نہیں تھے وہ عالم ہیں محدث ہیں مفسر ہیں وہ متقلم ہیں وہ فلسفی ہیں وہ منطق دان ہیں وہ بلیغ ہیں وہ فسی ہیں پھر ان کا ظاہر این شریعت ہے ان کا باطن این طریقت ہے پھر میراس انہیں نسب میں بھی حسب میں بھی حیدر کررار سے ملی ہے کیا بات ہے حیدر کررار کے وارث ہیں حیدر کررار کی اولاد ہیں اور غوث العظم دستگیر کے اگر آپ خطبات پڑھیں آپ ان کی کتب پڑھیں فتوخل غیب کو اگر آپ دیکھیں سر الاسلال کو دیکھیں آپ کے خطبات الفتح ربانی کو دیکھیں تو اس میں جا بجا اس بات کا اظہار ملتا ہے کہ اہل بائیت علیہ السلام کی محبت کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ممکن ہے نہ قبر میں نہ آخرت میں کیا بات ہے کیا خوبصورت بات کہی کہ ہم لنگر سے ہٹ کے اگر ان کی طالبات کو دیکھیں تو مجھے بڑا اچھا آپ کا جبنہ لگا ہے کہ انہوں نے بھی بتا دیا کہ اہل بیعت کے علاوہ کیونکہ خود اہل بیعت ہے خود سید ہے سادات ہے تو سادات کے علاوہ تو آپ کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے جتنا مردی لنگر بنا لیں جتنی بڑی بڑی محافلیں کر لیں کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک آل رسول راضی نہیں ہوگی رسول کو راضی کرنا ہے ان کی آل کو راضی کرنا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے عثمان اختیخار ہمارے درمیان موجود ہے عثمان بچپن سے ہی آپ بھی دیکھتے آ رہے ہوں گے گھر میں آپ کے بھی احتمام ہوتا ہوگا آپ کتنی محبت رکھتے ہیں گیارویں شریف کی حوالے سے بات کیجئے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیاز کھانی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے موقع بتا رہے ہیں میں تو کھا لیتا ہوں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی چاہیے آپ کھا لیتے ہیں ہم تو کھا لیتے ہیں یہ غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی چاہیے تو میں نے ایک مولانا صاحب پہ پوچھا وہ ہوتا کہا کہ آپ ایک وسیلہ جیسے آپ کے بولا وسیلے سے میں ایک بات کروں گا میں آج بیٹھا ہوں میں آپ کے وسیلے سے بیٹھا ہوں ذریعہ آپ بنے اللہ میں ملوائے ذریعہ آپ بنے کوئی تور کے پاہڑ پہ جاتے تھے وہ حضر موسیل اسلام تو کوئی تور کے پاہڑ پہ حضر موسیل اسلام جاتے تھے تو موسیل اسلام کو بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ ہر چیز کا ایک طرقہ کار ہوتا ہے وسیلہ جو ہے بہت ضروری ہے اور ہم بغیر وسیلے کے کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے اللہ وآلہ صاحب یہی بات ہے ناظر اکرام کہ جب تک ہم ان کی تعلیمات کو فولو نہیں کریں گے انہوں نے کہا کیا گیاروی کی محفل کو سجا کہ ہم بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن وہ گیاروی جو وہ بناتے تھے اس کا مقصد تھا کیا آج جو مقصد ہے جو سمان کیا کہہ رہے تھے آپ جو سمان کیا کہ جو سمان کیا کہ آپ کے ساتھ رہے تھے خویطور کے پہاڑ پہاڑ پہ سمان موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے جب وہ پہاڑ پہ جارتے ہیں ان کو ہلکی تھوکڑ لگی تو ان کو موسیٰا آی کہ سمل کیا نا مانی ہے پیچھے تو آپ یہ دیکھیں کہ پیشے ماں کبھی کتنا بڑا رتبہ ہے اب جب نماز کا توفہ ہمیں ملا تو سارے پردے ہڑ گئے صحابہ نے خوشیہ منائی کیوں اللہ سے ڈیریک مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا اب ہم دعا کرتے ہیں یہ وسیلہ ہی ہے ڈیریک ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے پھر نیاز کی بات اور یہ جیسے ماشاء اللہ کوئی اللہ تعالی مجھے کاروبار میں فائدہ پنچھاتا ہے تو میں اس میں دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ اللہ کے نام پر نیاز کر دیتا ہوں اچھا ضروری نہیں ہے کہ میں جمعرات کو کرو بودھ میں کوئی سا بھی دن ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات دن تو سارے ہی اللہ کے اچھے دن ہیں آج جیسے یہ سنسلہ چلتا ہوا رہا ہے گیاروی چریف کا ایک سنسلہ چلتا ہوا رہا ہے کہ انہوں نے ایک محفل جیسے سجاتے تھے اور ان کے جیسے پورے مرید تھے اور وہ وہاں پہ آگے بیٹھتے تھے اور نیاز کے اتمام حدہ تو وہ جہاں سے چلے گا انہوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے ان کے مرید ہیں یہ سب چیزیں تو وہاں سے ہی ہمیں چیزیں ملتی ہیں آپ نیاز جب دیتے ایک دوسرے گھر جاتے ہیں اچھا آپ کے نیاز سے پتہ نہیں سو بندوں کے موں میں کھانا جا رہے ہیں آپ کو دعا مل رہی ہے اچھا آپ کس نیاز سے کر رہے ہیں اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ ہے اب مزے کی بات یہ ہے کہ سو بندوں کے موں میں کھانا جا رہا ہے بھائی تو ایک بندے کے دل سے بھی سچی دعا نکل گئی تو سمجھ آپ کا بیڑا بار ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور اس بان بے کہ یہ خاصا رہا ہے اور آج میں بتا رہا ہوں اللہم صاحب کے مجھے رات کو فون آئے ان کا انہوں نے بلا ہے کہ ابراہ بھائی میں ہر جانبی کو لنگر کرتا ہوں لیکن میں آج کے ٹونٹی ون نیوز پہ میری جانب سے احتوام ہوگا سبھان اللہ تو میں ان کے لئے معلوم ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اکدام اٹھایا کہ پروردگار نے یہ مسلمانوں کو جزوہ دے گئی میں یہ چیز اور گروہ میں وائف کو بھی بول کر ہوں گھر میں کہ میں نے کہا جو بجٹ ہے اس میں سے نکال کے آپ نے میں آؤ چار پانچ بجے تک آپ نے جو بھی یہ پانچ کلو دس کلو کا پورا علاقے کے اندر نیاد بند نہیں ہے یہ جزوہ نوجوان ہے نا لیکن نمائندہ بار خبر پاکستان نے گھر پہ اللہ کے اکمام کیا اور آج ہمارے فلور پر جو ابھی لنگر ہوگا وہ اسمالی تکھار کے جانب سے ہوں میں اسی تسلسل کا بڑھ قرار رکھتا ہوں اور مزفر بھئی آپ سے ملتب اسو تک ملتب اسو تک ملتب اسو تک ملتب بھائی یہ چیز اور کہ کھلانے سے ہمارا کیدہ ہے کہ رکس بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے بھائی جو ایسے ہوتا ہے وہ ایسے رہتا ہے جو ایسے یہ ملالی کا فرمان بھی ہے پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ کریں میں رزق میں اضافہ کریں ہم جتنے ہمارے پی سی آر کی ٹیم میں ہمارے پیڈیو سر ہیں آرڈیا ان چارج ہمارے مالکان ہیں اللہ پاک سب کے رزق میں اضافہ کریں اللہ شوکر انچاللوی آپ کے پاسل علیبہ یا آپ کے میں چاہوں کہ کلام پیش کریں اور اسی تسلسل کو برقرار رکھیں بسم اللہ جزاک اللہ محبوب خدا سا کوئی محبوب نہیں ہے محبوب خدا سا کوئی محبوب نہیں ہے گوورش کی زینت ہے مگر خاک نشی ہے گوورش کی زینت ہے مگر خاک نشی ہے ہے کون بھلا احمد مرسل سامنو ہے کون بھلا احمد مرسل سامنو ہے مرسل سامنو ہے گواہی کے نہیں ہے احمد ہوں یا حیدر ہوں وہ زہرا ہوں یا حسنین احمد ہوں یا حیدر ہوں وہ زہرا ہوں یا حسنین ہے اس پاک گھرانے کا ہر ایک فرد غسین ہے ہے عظمت انسان کی سند خلق محمد ہے عظمت انسان کی سند خلق محمد ہے عظمت انسان کی سند خلق محمد وہ وہ شخص نہیں ہے گو's 90 سند 21 سند 2008 2 جی ناظر اکرام بقفت واپس آ چکے ہیں اور بڑا خوبصورت باہول بنایا مظفر بھائی نے اور علامہ صاحب میں آپ کے جانئے باتا ہوں کہ تعلیمات کی بات کی جائے تو آپ دین کی خدمات کرتے رہے تعلیم اعتبار سے آپ کی شخصیت کیسی تھی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ مادر ذات اللہ کے ولی پیدا ہوئے اس کے بعد آپ نے بہذابتہ تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا یعنی آپ نے تمام علوم اقلیہ علوم نقلیہ جب سیکھ لیے اور ان تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے ان تمام علوم کو پھر آگے منتقل کرنا شروع کر دیا آپ کی صیرت پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ جیسے علامہ بندگی صاحب نے کہا کہ وہ بہت بڑے محدث تھے بہت بڑے مفسر تھے بہت بڑے مصنف تھے اور بہت بڑے مدرس تھے اور بہت بڑے اللہ کے وہ کامل ولی تھے ساری خوبیاں آپ کی صیرت کے اندر آپ کی ذات کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں آپ نے بہت پیارا سوال کیا یہاں علی بھائی میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہ بات ارز کروں گا کہ ہم زور لگاتے ہیں ان کی کرامات کو بیان کرنے میں اچھی بات ہے کرامات کو بیان کرنا چاہیے اور جیسے کہ ابھی بات کی گئی کہ نظر نیاز کے حوالے سے یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے بہت ہی حسین عمل ہے لیکن اس سے پہلے بنیادی طور پر ہمیں اس بات پر اس نکتے پر غور کرنا چاہیے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کیس طرح بسر کی ہے اب جیسے آپ نے کہا کہ علمی خدمات ان کی کیا ہیں دیکھیں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی رات اس طرح گزرتی تھی کہ آپ نماز عشاء سے فارق ہوتے تو ایک حصہ آپ رات میں اللہ کا ذکر کرتے اور پھر دوسرے حصے میں آپ نفلی عبادت کرتے تیسرے حصے میں آپ کلام الرحمن کی تلاوت کرتے اور آخری حصے میں آپ مراقبے کی صورت میں ہوتے یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کو دیکھتے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم دیکھتے وہ نفلی عبادت میں مصروف ہیں ہم دیکھتے وہ کلام الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن جب وہ آخری حصہ نماز فجر سے پہلے مراقبے کی صورت میں چلے جاتے تو وہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو جاتے حضور غوث پاک سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں مراقبہ کرتا ہوں اس وقت اللہ کا نور مجھے ڈھاپ لیتا ہے اس لیے میں لوگوں کی نگاہوں سے اجھل ہو جاتا ہوں اور پھر حضور غوث آزم کی رات اس طرح غدری نماز فجر پڑھی نماز اشراق چاہ سے فارغ ہوئے اب علمی آپ نے کہنا علمی خدمات کیا ہیں وہ مطلقاً صرف ولی یا پیر نہیں تھے کسی خانگاہ کے وہ سجادہ نشین نہیں تھے وہ نماز فجر سے فارغ ہوتے نماز اشراق چاہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر مسند تدریس پر آ جاتے اور مسند تدریس پر بیٹھ کر آپ وہاں تفسیر پڑھاتے وہاں حدیث پڑھاتے وہاں فق پڑھاتے وہاں منطق پڑھاتے یعنی اپنے شاگردوں کو وہ علم کے سمندر پلایا کرتے زہر تک آپ کا یہ تدریس کا سلسلہ جاری رہتا نماز زہر کا وقت ہوا زہر کی نماز آپ نے پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ درس قرآن دیا کرتے اور یہی وجہ ہے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جو درس قرآن ہوتا تھا علی بھائی اس درس قرآن کا سما کر کے ہزاروں کی تعداد میں یہودی ہزاروں کی تعداد میں عیسائی کلمہ طیبہ پڑھتے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے اور ایک لاکھ افراد وہ جو جرائم پیشا چور ڈکیت لٹے رہے وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے درس قرآن کو سن کر سچی توبہ کر کے وہ ایک سچے مومن بن جاتے کیا حضور بھائی علامہ صاحب آپ کی جانی باؤں گا کیونکہ دامنے وقت میں کوئی جائش نہیں ہے میمن برادری جو ہے ہماری مسلمان ہیں وہ بھی وہ زیادہ ترجی دیتے ہیں ان کا ہسٹری کیا ہے ان کی غوث العظم سے میمن کمیلٹی کے جو غوث العظم کے دور میں جو شخصیت جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی وہ ایڈوانی فیملی کے تھے اور وہ غوث العظم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا میمنوں میں جو کئی شاخیں اس میں سے یہ ایڈوانی شاخ یہ غوث العظم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی اور غوث العظم دستگیر ان کی شخصیت میں جو ایک تبلیغ کا پہلو تھا جس میں یہ غیر مسلم سے اسلام کی طرف آئے تو وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی انہونیا کر کے دکھائی تھی بلکہ یہ غوث العظم کا علم تھا آپ کے سیرت کا کمال تھا کہ جب آپ گفتگو کرتے تو غوث العظم کے طرز تکلم کے بارے میں قلائد الجواہر یہ اب سے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے کے کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ غوث العظم کا جو طرز تکلم تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں وہ دلوں کو محل لیتے تھے یعنی دل ان کی طرف پر کھج جاتے تھے اس میں وہ مولا جٹ اسٹائل نہیں تھا اس میں خطیب کے مو سے جو شولے نکلتے ہیں محبت سے وہ نہیں تھا بلکہ وہ بقول احمد فراز کے سنا ہے وہ بات کرے تو پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھیں کیا بات ہے وہ شیرین سخانی غوث العظم کا شیوہ تھا پھر غوث العظم کی گفتار میں اس لیے بھی اثر تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ تبلیغ ان کی کامیاب رہی انہوں نے ایک حدف بنایا ہوا تھا وہ حدف یہ تھا کہ اس دنیا میں جو زندگی گزاری جائے وہ ایک نکتے کے تحت اور وہ نکتہ کیا ہے وہ آپ نے بیان کیا الفاتح الربانی میں آپ کی خطبات میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو قیامت کے دن تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے یہ طے ہے تو اب تم اس ملاقات کا اپنے اندر شوق پیدا کرو کون آدمی ایسا ہے جس کو اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش نہ ہو اللہ سے بڑا کون محبوب ہو سکتا ہے اللہ سے ملنے کی اپنے اندر شوق پیدا کرو اس شوق میں اس کی تیاری کرو اور اگر تم تیاری کرو گے تو پھر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر تم نے شوق پیدا نہ کیا تو پھر تم تیاری نہیں کر پاؤ گے تیاری نہیں کر پاؤ گے تو یہ نہ سمجھنا ملاقات نہیں ہوگی ملاقات تو تمہاری اللہ سے پھر بھی ہوگی جب تائے ہے کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اس زندگی میں جب تک تمہاری سانس باقی ہے اس وقت تک تمہارے پاس ٹائم ہے اس ملاقات کا جو قیامت کے دن پر موقوف ہے کہ اس کو کامیاب کرنا ہے یا اس میں ناکام ہونا ہے سرخرو ہونا ہے یا ناکامیابی ہونی ہے ابھی تمہارے پاس وقت ہے اس لیے کہ ماضی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے حال ہر ایک کے کنٹرول میں ہے تو غوصل عظم دستگیر نے اپنے خطبات کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے یعنی تعلیمات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اب ایک واقعہ ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک چینی آئینہ تھا جس میں غوصل عظم گیسو آرائی کر لیا کرتے تھے غوصل عظم گھر سے باہر تھے خادم سے وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا ہے سفائی کے دوران اب اس کا فکر ہوئی کہ غوصل عظم آئیں گے تو ناراض ہوں گے لیکن وہ غوصل عظم کی مزاج کو بھی جانتا تھا تو غوصل عظم صرف علم فقی نہیں تھے بلکہ وہ شاعر بھی تھے اور ان کے دو دیوانیں ایک عرابی کا دیوان الگ ہے فارسی کا الگ ہیں تو جب غوصل عظم گھر تشریف لائے اب خادم نے آئینہ ٹوٹنے کی تلہ دی خادم نے مصرہ کہا کہ از قضہ آئینہ چینی شکست تقدیر کے ہاتھوں چینی آئینہ ٹوٹ گیا اس آئینے کی تقدیر میں لکھا تھا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا تو وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے مصرے میں کہا تھا از قضہ آئینہ چینی شکست تو غوصل عظم نے فوراں بڑ جستہ مصرہ لگایا خوب شد اسباب خدبینی شکست اچھا ہوا خدبینی کے اسباب ٹوٹ گئے تو غوصل عظم دستگیر نے جس سے خادم سے غفلت ہو گئی تھی اس کی بھی کس طرح دل جوئی کی کہ اس کے اس عمل کو بھی اس عمل سے بھی اس کی تحسین کی کہ خوب شد اسباب خدبینی شکست تو اچھا کیا خدبینی کے اسباب ٹوٹ گئے تو صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کو دھارس بناتا ہے کمزوروں کو قوت دیتا ہے وہ علم سے دور لوگوں کو علم دیتا ہے وہ کردار کو جلا دیتا ہے وہ شعور کو روشنی دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج صدیان بیٹ جانے کے بعد بھی اگر ہم شیخ عبدالقادر جلانی غوصل عظم دستگیر کی یاد منا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی باعثر تھی کہ جس کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں خدا بندیز جلال پاک پروردگار ہمیں غوصل عظم سے عملی اور شعوری تعلق عطا کریں ہم نے غوصل عظم سے اپنا علمی تعلق منقطع کیا اور غوصل عظم سے عملی تعلق منقطع کیا اس کا نتیجہ ہے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ملکی بھی عالمی بھی اگر ہم غوصل عظم سے علمی تعلق شعوری تعلق عملی تعلق قائم کریں تو پھر یہ امت مسلمہ واقعی عالم پر راج کریں بات ہو رہی ہے عالی رسول کی اور علامہ شوکت حسوس ہے سیالوی صاحب میں آپ کا شکریہ دا کروں گا آپ تو رہتے ہی ہیں حصہ ہیں میں اصل میں وہ جو بات کر رہا تھا ماذر کا سر کیونکہ وہ جو آپ نے علمی کہ ان کی علمی صلاحیت کیا تھی یہاں محدث ابن جوزی یہ وہ محدث ہیں جو کہ صوفیہ بزرگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے ان کے ایک شاگرد نے انہیں دعوت دی کہ میرے شیخ کریم حضور غوث پاک کے ہاں درس قرآن ہوتا ہے آپ چلیں کہنا کہ صوفیہ تو انپڑ ہوتے ہیں ان کے پاس تو علم ہوتا نہیں ہے انہوں نے شاگرد نے بار بار اسرار کیا تو وہ چل پڑے اب جب وہاں پہنچے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ درس قرآن دے رہے ہیں قرآن کی ایک آیت اس کا ترجمہ اس کی تفسیر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی تیسری یہاں تک جب بارہ تفسیریں ایک ہی آیت کی پیزن کر چکے آپ کا سوال تھا علمی صلاحیت کیا تھی تو شاگرد نے محدد سبن جوزی سے کہا کہ یہ جو بارہ تفسیریں بیان کی میرے شیخ کریم نے آپ کے علمے ہیں انہوں نے کہا یہ تو میرے علمے ہیں حضور غوث پاک آگے بڑھے یہاں تک کہ تیروی چودوی پندروی سولوی ستروی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں پوچھا کہ کیا یہ آپ کے علمے ہیں انہوں کا ہرگز نہیں حضور غوث پاک قرآن کی ایک ہی آیت ہے اس کا ترجمہ اور اس کی مختلف آپ تفسیریں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ چالیس تفسیریں بیان کی محدد سبن جوزی نے جب آپ کا یہ علمی کمال دیکھا تو بے ہوش ہو کر کہ آپ کے قدموں میں گھرے اور سچی توبہ کی اور پھر آپ کی غلامی کا پٹا ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال لیا کیا بات ہے کیا خوبصورت بات ہے میں آپ دونوں شخصیات کا دل سے چکے گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمیں تیبہ شاہ نے جوائن کر لیا ہے تیبہ شاہ گیاروی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ کے ابھی محفیلے اسی احتوام میں آپ لگی ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں مبارک بات پیش کرتی ہوں آج کی دن کے حوالے سے ہمارے پاس ایک دن نہیں ہے ہمارے پاس دو دن ہیں ایک تو امام ہے حسن عزقری علیہ السلام اور دوسرے غصب رحمت اللہ علیہ دونوں کا دن ہیں اور میرے گھر میں دونوں کی محفیل کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی اور میں یہ کہوں گی کہ دونوں ہی ہمارے لیے بہت احترام والے اشخاص ہیں شخصیات ہیں دونوں اور میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی ہو احترام سب پر لازم ہے احترام سب پر لازم ہے ہم یہاں پر کتنے ہم مقاتب فکے لوگوں میں فس گئے ہیں فرقہ واریت میں فس گئے ہیں جہاں پر ہم کچھ بھی کر لیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم تو کسی فکے سے تعلق رکھتے ہو یا تم کس جگہ سے تعلق رکھتے ہو ہمیں ان معاملات کے بیچ میں لڑا دیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہاں پر اتفاق کرنا چاہیے اور ہمارے لیے یہ گیاروی بہت احترام سے منایا جاتا ہے بہت اقیدت سے منایا جاتا ہے اور غوث پاگ رحمت اللہ علیہ کا دین ہے اس حوالے سے بھی ہمارے بہت کیا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے حضرت کرام کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے بیدل اقوامی شہرتی آفتہ ناد خوان منکبر خوان اور جہرہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام پیش کیجئے پھر ایک کلام میں بھی پڑھ دوں گا اور پھر اس کے بعد اقتتام کی جانت جائیں اس مہا سے تمام بے لادتیں سب چاہنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں آپ کو بھی اور ایک کلام جو کہ بہت مشہور کلام ہے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے اٹھو رندوں اٹھو رندوں پیو جامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے قلندر لال 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 لسونا لال 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 تلوے سہر ہے شامی قلندے ستاروں کا ستاروں کا ہے گھر شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے سب غوث قطب صبحانی نئی کوئش آباز قسانی یہ ہے پنجتن پاک کے گھر کی واحد انمول نشانی یہ ہے پنجتن پاک کے گھر کی واحد انمول نشان کے غینا میں کے غینا میں خدا نامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے تلوے سہر ہے شامی قلندے اپنی حاضری پیش کر دیں کیونکہ میں نے پڑھنا تھا چلیں کیونکہ ہماری یہ کوہوس بھی ہے مہمان بھی ہیں تو آپ کے کلام سے ہی ہم اختتام کی جانب جائیں گے ناد اکرام اس پوری نشیس میں فیشن میں کوئی غلطی کتائی ہو گئی ہو تو اسے معاف کیجئے گا کیونکہ میرا خاصہ رہا ہے کہ ہر دن کو بڑی خوش سلوبی سے منحاتا ہوں اور آپ کی محبتیں پاتا ہوں تمام ہی آنے والے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ دا بھی کروں گا عثمان آپ کا شکریہ دا کروں گا زفر بھئی آپ کا وہ زفر بھئی عزیز آپ کا طیب آپ کا علامہ صاحب آپ کا علامہ صاحب آپ کا جی طیبہ کرام پیش کیجئے گا مناسبت سے خلاہ ہم پیش کر رہی ہوں حضرت عدیب رائے پرشاہ میں صلی اللہ علیکہ اکرام ہے فاصلوں کو خدا راں مٹا دو رکھے سے پردہ اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو شاہ جینا جالیوں پرنگاہ جلی ہے غوث عظم غوث الورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو غوث عظم غوث الورا ہو نور ہو نور صلی اللہ ہو کیا بیاب کا مرتبہ ہو دستگیر اور مشکل کشا ہو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو شاہ جینا اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پرنگاہ جمی ہے جمی ہے جالیوں پرنگاہ جمی ہے